السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ سریز میں آج ہم جن احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں المرد والجنائس والقبور اس میں یہ حدیث 1712 سے 1714 تک آتی ہے حدیث 1712 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح اللہ کی رحم اور مہربانی کی طرف اور ایسے رب کی طرف نکل جو غضب میں نہیں ہے اس حال میں کہ تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ پر خوش ہے جب وہ روح نکلتی ہے تو کستوری کی پاکیزہ ترین خوشبو آتی ہے فرشتے سے وصول کر کے ایک دوسرے کو تھماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کتنی پیاری خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے فرشتے اس روح کو مومنوں کی ارواح میں لے جاتے ہیں اس کی آمد سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے جیسے پردیسی کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں پہلے سے موجود روحیں اس روح سے سوال کرتی ہیں بھئی فلان کیسا تھا فلان کی سنائیں وہ جواب دیتی ہے اسے چھوڑیے وہ تو دنیاوی فکر و غم میں مبترہ تھا اور فلان کا کیا پوچھتے ہو وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا کیا اس کی روح تمہارے پاس نہیں آئی وہ کہتی ہے نہیں اور یہاں نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے یعنی حاویہ میں پہنچ گئی ہے تو اب یہ جو پیرگراف میں نے آپ سے یہ حدیث آدھی حدیث بیان فرمائی ہے میں نے باقی آدھی حدیث جو ہے یہ کافر کا حال ہے یہاں پر کچھ نکتوں پر بات کرتے ہیں پھر اگلی روایت کی طرف چلیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے رحم و کرم کا بھی یہاں پہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ اور اس کا جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کا ریشم کا سفید کپڑا لانا یعنی روح میں بھی ایسی حیاء ہوتی ہے کہ اسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس حیاء کی وجہ سے جنتی لباس پہنایا جاتا ہے اب وہ جنتی لباس ہم اور آپ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس لباس کو ہم پر آیاں فرما دیتا کھول دیتا تو شاید ہم اندھے ہو جاتے جو اس کی روشنی کو برداشت نہ کر پاتے تو بارحال فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رحم و مہربانی کی طرف چل جو تجھ پہ غزب پر نہیں ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو وہ روح جب نکلتی ہے تو خوشبویں لپٹتی ہیں اس روح سے خوشبودار روح ہوتی ہے اور جہاں جہاں جاتی ہے آسمان کے فرشتے اس کے ہونے سے اس کے آنے سے خوشبو کو پاتے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی نیک کوئی بہت ہی پاک روح آئی سبحان اللہ اور پھر جب اس روح کی ان ارواح سے ملاقات ہوتی ہے جن روحوں کو وہ اس دنیا میں جانتا تھا پہچانتا تھا یا وہ روحیں اسے جانتی تھی پہچانتی تھی تو معلوم کیا ہوا کہ ایک روحوں کی آپس کی ملاقات کا معاملہ اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان روحوں کو کیسے پہچانیں گے ہم نے تو اپنے ماں باپ کی شکل و صورت دیکھی ہے روح تو نہیں دیکھی بھئی دیکھو نا حج و رب تمہیں ملا رہا ہے تمہاری روح کو ان کی روح سے وہ اسے پہچان بھی کروا دے گا یہ تمہارے مسئلہ ہی نہیں ہے نا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان مسئلوں میں علچتے رہتے ہیں جو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اب یہی بات ہے کہ ایک بچے کے خر ایک بندے کے خر بچہ پیدا ہو اب وہ یہ ٹینشن میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ مجھے پہچان لے گا کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ بندی اس کی ماں ہے تو اس طرح کے مسائل میں ہم علچتے رہتے ہیں یہ ایسا کیسے ہوگا ویسا کیسے ہوگا جو رب تعالیٰ اس روح کو نرواز سے ملا رہا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کانورسیشن کر رہے ہیں تو پہچانتے ہیں تو بات ہو رہی ہے نا اچھا پھر بات بھی ان کی کر رہے ہیں جنہیں دنیا میں جانتے پہچانتے تھے ان کا حال احوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی فلاں کا کیا حال ہے فلاں کیسا ہے اچھا پھر لوگ کی سوال کرتے ہیں اچھا قبر پر جب آتا ہے نا تو روح تو اسے دیکھتی ہے سنتی ہے اچھا پھر رشتہ داروں پر عامال بھی پیش ہوتے ہیں تو جب عامال بھی پیش ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھتی بھی ہے جو قبر پر آتے ہیں انہیں سنتی بھی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر یہ احوال جاننے کی کیا ضرورت ہے اب آپ بات کو سمجھیں ہمارے عامال ہم جو کرتے پھرتے ہیں نا اچھے عمل برے عمل یہ ہمارے رشتہ داروں پر پیش ہوتے ہیں اور اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اچھے عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں برے عمل ہوں تو وہ اداس ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت کی طرف پھیر دے اور جہاں تک عامال کا تعلق ہے یہ احوال کی بات ہو رہی ہے یہ عامال کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ احوال کی بات ہو رہی ہے بھئی فلان کیسا فلان کیسا اچھے اب رشتہ داروں پر عامال پیش ہوتے ہیں نا دوست احباب کا حال تو نہیں پتا چلتا دوست احباب اور یہاں پر عامال کی پوچھ نہیں کر رہے ہیں وہ احوال پوچھ رہے ہیں یہ حال پوچھ رہے ہیں فلان کا کیا حال ہے فلان کے بارے میں بتاؤ فلان کے بارے میں سناو تو اب یہ روح جواب دے رہی کہ وہ تو دنیا میں ہے وہ ابھی آئے نہیں اچھا ان کے سوال پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں وہ فوت ہو گئے اور یہاں تک نہیں پہنچے اور ایک انگل یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ان کا کیا حال ہے کیا احوال ہے تو ان کے بچوں کا ان کی بیوی کا فلاں کی شادی ہوئی فلاں کی نوکری ہوئی فلاں کہاں چلا گیا وہ سارے معاملات وہ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی عقلوں کو وہاں نہیں لگانا چاہیے جو ہماری عقل سے پرے کی بات ہے ماورا کی بات ہے اور وہاں کانسنٹریشن کرنی چاہیے جو اصل ماخص ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم بال کی کھال نکالنے میں بڑے مائر ہو گئے ہیں ہمیں ہر شیع کی باریکی میں جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ تو ایک روایت ہوگی اچھا اب اگلی روایت کی طرف آتے ہیں اسی طرح ایک اور سوال آتا ہے کہ سر ایک عورت ہے جو جلدی بیوہ ہو گئی اور ایک عورت ہے جو جلدی بیوہ نہیں ہوئی تو کیا قیامت کے دن دونوں کو ایک سا معاملہ ہوگا دونوں کے ایک جلدی جو بیوہ ہو گئی ہے اس کو تو شوہر کے ساتھ نہ ٹائم ہی نہیں ملا اور وہ جو لیٹ بیوہ ہوئی ہے اس کو شوہر کے ساتھ زیادہ ٹائم ملا ہے اس نے زیادہ اچھی خوشگوار زندگی گزاری ہے تو کیا دونوں کا ایک سا معاملہ ہو اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر زاویے میں اپنی مرضی کے زاویے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو شوہر کے ساتھ زیادہ ٹائم ملا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی چیلنجز نہیں تھے اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی اس کے چیلنجز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کم رہے ہوں گے اچھا جس کے چیلنجز زیادہ رہے ہیں اس نے اگر صبر کیا ان چیلنجز کے اوپر تو سرخرو ہو گیا تو دیفنیٹلی اس کے پوائنٹس زیادہ ہو گئے اور جس نے چیلنجز کے اوپر صبر نہیں کیا اس کے دیفنیٹلی پوائنٹ صبر کے معاملے میں کم ہو گئے تو ہر ایک کا چونکہ معاملہ الگ ہے سیناریو الگ ہے چیلنجز الگ ہیں ٹیسٹس الگ ہیں تو آؤٹکمز بھی ڈیفرنٹ ہیں اس کو میں اس معاملے میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں تو آئی تھوٹ کہ ان کو بھی ہم ایڈریس کر لیں کہ ہم ایک ہی زاویے میں ہر ایک کو نہیں رکھتے کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ سسٹم الگ ہے اب اسی طرح سمجھ لیں کہ سکول میں اگر چار سیکشنز ہیں اور ہر سیکشن میں الگ الگ ٹیچرز ہیں اور انہوں نے الگ الگ طریقے سے ایک سبجیکٹ میٹر پریزنٹ کیا ہے اور ٹیسٹ جدہ جدہ ہے تو ہر سیکشن کے بچے کی جو سکورنگ سسٹم ہے وہ اس کانٹنٹ اور ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈٹ ہے جو اسے دیا گیا ہے تو اب ہم دو سیکشنز کے بچوں کو کمپیر نہیں کر سکتے اس سیناریو میں یا دو سکولوں کے بچوں کو جو ایک ہی گریڈ میں ایک ہی جماعت میں ہو انہیں ہم کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم الگ ہے تو اس کو اسی طرح سمجھیں کہ الگ سسٹم کے اندر آپ اپنی فکر کریں دوسرے سے موازنے کی چکر میں نہ بیٹھے رہے ہیں اس کو اپنے آمال کا جواب دینا ہے آپ کو اپنے آمال کا جواب دینا ہے اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ کی اگلی حدیث حدیث 1713 جو ہے وہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن پر عالم نزہ تاری ہوتا ہے تو وہ مختلف حقائق کا مشاہدہ کر کے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ جب حالت نزہ آتی ہے اسی وقت سے اس پر وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کو ان ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن اس کا مشاہدہ کھل جاتا ہے کہ اس کو ہم اور آپ جسم میں رہتے ہوئے روح پر وہ مشاہدہ منکشف ہی نہیں ہوتا کھلتا ہی نہیں اس لیے حدیث میں ہے کہ جب مومن پر عالم نزہ تاری ہوتا ہے تو وہ مختلف حقائق کا مشاہدہ کر کے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہے تو تب ہی سے اس کو مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے ہم نے ایسے بہت سارے واقعات اپنی اس زندگی میں دیکھے بھی ہیں سنے بھی ہیں کہ جہاں اس حالت نزہ میں لوگ خود بیان کر رہے ہوتے کہ اب وہ آ گئے مجھے لینے کے لیے وہ فرشتوں کو روح دیکھنا شروع کر دیتی ہے وہ ہم کلام ہو جاتی ہے اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بظاہر آپ کو جسم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روح ہے اس میں روح پر سے وہ پردے اٹھے ہیں اب وہ روح کسی اور عالم میں دیکھ رہی ہے تو جب یہ روح نکلتی ہے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتی ہے تو مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور فوت شدگان مومنوں کی ارواح کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو جب وہ روح جواب دیتی ہے کہ فلان تو ابھی دنیا میں ہی تھا ابھی فوت ہی نہیں ہوا تھا اب یہ جملہ بھی غور کریں کہ جب وہ اس سے کہتے ہیں جب آنے والی دنیا سے آنے والی روح برزخ میں جو عربہ موجود ہیں ان سے کہتی ہے کہ ابھی تو وہ دنیا میں ہی ہے ابھی وہ آیا نہیں آخرت کی طرف تو ایسا سن کر وہ خوش ہوتی ہیں کیوں خوش ہوتی ہیں کہ بھئی چلو اس غم سے تو اس کے بارے میں ہمیں نجات مل گئی نا کہ کہیں ایسا تنہ ہو کہ وہ فوت ہو گیا اور ہماری طرف نہیں آیا تو پھر گناہگاروں میں ہو گیا کم سے کم اب وہ زندہ تو ہے نا اللہ نے چاہا تو عمل سالح کر کے ہمارے پاس پہنچ جائے گا اس لیے وہ خوش ہوتی ہیں کہ چلو اچھے حال میں ہیں کامیابی کی طرف گامزن ہوگا اور جب اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بھئی فلان آدمی تو فوت ہو چکیا ہے مر چکا ہے تو اب وہ کہتی ہیں کہ اسے ہمارے پاس تو لایا نہیں گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عذاب میں لے جایا گیا ہے تو اب یہ اس روایت میں یہ آتا ہے سیونٹین تھرٹین اب سیونٹین فورٹین میں آ جائیں جو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ کے بندے اس بندے کا استقبال کرتے ہیں تو اب یہ استقبال کی بات اس روایت میں آ گئی تو بھائی اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں جب وہ ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں تو مانا کیا ہوا کہ انہیں خبر ہوتی ہے کہ اب فلا روح برزخ میں آ رہی ہے تو جس جس کے رشتدار ہوتے ہیں جان پہچان والے ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں تو آٹومیٹکلی یہ روح جو جہاں سے جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ان ارواح کو پہچان لیتی ہے یہ پہچان رب دے دیتا ہے جیسا میں نے آپ سے اسی ذکر میں پہلے عرص کیا اسی درس میں پہلے ذکر کیا تو وہ استقبال کے لیے آتی ہیں ویلکم کے لیے آتی ہیں جیسے دنیا میں کوئی دور سے مسافر آتا ہے نا تو اسی لیے اس روایت میں جیسے دنیا میں لوگ خبری دینے والے کو خوشی سے ملتے ہیں تو اسی طرح وہ اسے خوشی سے ملنے کے لیے تڑپ کر آتی ہیں ارواح کہ ہمارا پیارا آیا ہے اب برزخ میں اس مقام پر آ رہا ہے جہاں مومنین کی ارواح آتی ہیں تو وہ بھی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ کامیاب ہو گیا تو پھر عالمِ برزخ میں پھر وہ ارواح کا بعد میں بھی ملنا جلنا چلتا رہے گا جیسے ایک مسافر آتا ہے نا تو باب اس سے ایک دم ملتے ہو اور اس کے بعد بھی ملتے رہتے ہو تو یہاں پر وہ بعد میں بھی برزخ میں ملاقاتیں چلتی رہیں گی پھر اور بیٹھکے ہوں گی پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی کیا ہم انبیاء کی ارواح سے بھی برزخ میں مل سکیں گے انشاءاللہ انبیاء کی ارواح سے بھی برزخ میں ملاقات ہو سکے گی اس پر امام غزالی احیاء العلوم میں ایک واقعہ امام غزالی کا بھی آتا ہے کہ جن کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارواز سے ہوئی عالم برزخ میں کے امام غزالی بھی فوت ہو گئے تھے اس کے بعد کسی نے انہیں خواب میں اس کیفیت میں دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ بڑا ایک طویل واقعہ اس کو پھر کبھی ذکر کریں گے تو ارواح ملتی ہیں یہاں خواب کی ارواح عالم برزخ کی ارواح سے اللہ کے حکم سے ملاقات کر کے وہ دیکھ رہی ہیں اللہ بہتری فرمایا دیکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن روزہ رکھا تھا جس دن شہادت ہوئی کہ اس سے ایک رات قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں اگین یو نو تو یہاں پر تو یہ بندہ جب آتا ہے تو خوشی سے اس سے ملتے ہیں اور جب وہ اس آنے والی روح سے سوال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جب بہت سوال جواب کا معاملہ بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی آیا ہے اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بیچینی اور پریشانی میں اپتلا تھا کیونکہ یاد رکھیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو ابھی تو آیا ہے تم نے سوالوں کی بہو چھاڑ کر دی اس پہ یعنی ان کے اندر جو کانفیسیشنز ہیں ان کے اندر احساس بھی ہے اور روحوں میں احساس ہوتا ہے کانفیسیشنز ہیں کامپریہنشن ہیں کمیونیکیشن ہیں تو بلاخر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا سب چھوڑو یہ بتاؤ فلان کیا کر رہا تھا آیا اس کی شادی ہو گئی تھی یعنی اس طرح کے سوالات بھی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی تھی فلان کی نوکری ہو گئی تھی یعنی یہ سوالات حدیث میں شادی والا سوال تو حدیث میں یعنی شادی کی ایک ایک ایسی چیز ہے نا جو ہمارے ہاں ماں باپ کو بہت زیادہ اولاد کے معاملے میں رہتی ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی انہیں کیا ہماری وہاں پر فکر ہوتی ہوگی فکر انہا سینس اس طرح ہوتی ہے کہ آنے والی ارواح سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کام پیچھے ہمارا رہ گیا تھا جو ہمارے سامنے تو ہوا نہیں ہمارے پیچھے ہو گیا کہ ہماری اولاد کی شادی ہو گئی بھئی کس کے بچے ہو گئے سمجھا رہی ہے تو جس جس کی جو جو چیزیں پیچھے رہ گئی تھی انہوں کی خبریں اللہ انہیں یوں بھی پہنچا دیتا ہے تو عامال بھی پہنچ گئے اور احوال بھی پہنچ گئے ہمارے حال بھی پہنچ گئے انہیں لیکن انہیں وہاں وہ غم نہیں ہوتا جس غم کی آپ بات کریں کہ کب شادی ہوگی کب شادی ہوگی کب یہ ہوگا کب ہوگا کب نوکری لگے گی اب ان کے لیے اصل کامیابی جو ہے نا وہ یہی کامیابی ہے کہ اس میدان میں برزخ میں وہ کامیاب ہو کے آ جائیں ان کو اس کی زیادہ فکر ہے اسی لیے جب وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ابھی ان تک نہیں پہنچا اور مر چکا ہوتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں جو روح آئی ہوتی ہے وہ جواب دیتی کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا تو اس موقع پر پھر انہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں دکھ تکلیف کس چیز پہ ہوتی ہے کہ کوئی مر گیا اور ان تک نہیں آیا تو اب وہ پڑھتے ہیں کہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون وہ بندہ یہاں تو پہنچا نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا جان پہچان والا عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے اس کا انہیں دکھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا برا ٹھکانہ اور بڑی بری پرورشگاہ ہے جہاں وہ گامزن ہو گیا ہے اللہ کے ان بندوں پر ان کے نیک عامال پیش کیے جاتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ان بندوں پر نیک عامال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اپنے بندے پر رجوع کر تو یہاں سے جو ان کے پیچھے رہ گئے نا لوگ ان کے عامال ان پر پیش ہوتے ہیں تو عامال پیش ہونے کی اور احوال یہ دونوں اس ایک ہی روایت سترہ سو چودہ میں آگئی سلسلہ احادیث صحیحہ المرد والجنائز والقبور تو یہ تفصیل ایک دفعہ پھر آپ سے میں نے اس لیے ذکر کی کیونکہ آپ بہت سائے لوگ کہیں گے یہ تو وہی احادیث ہیں جو آپ نے ہم سے پہلے بھی بیان کی تھی لیکن اس میں میں نے کچھ اور انگلز آپ کو بیان کیے آپ لوگ کے کچھ اور سوالات پچھلے دروس کے بعد جو آئے تھے انہیں یہاں کور کرنے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درستان درستان سایہ سات قدری